نہیں کیے جا رہے ہیں اور نہ کوئی خاص پرینام دیکھنے کو مل رہا ہے جو یہاں دلی انسیار میں پردوشن کی مار سے لگاتار جنتہ اترشت ہے ہوا کی گنمتہ بہت خراب والی شرنی میں پہنچی ہوئی ہے یعنی کی ویری پور والی کٹیگری میں وہ پہنچی ہوئی ہے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا اس بیچ کرنا پڑ رہا ہے پردوشن کو لے کر تمام نیامت جو ہیں وہ تیہ کیے گئے ہیں اسے لے کر قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن پردوشن نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس مدد پر سرکار ویوستہ پرشاسن اور یہاں تک کی سپریم کورٹ نے بھی سمیہ سمیہ پر اپنی چنتہ ظاہر کی ہے اور دلی انسیار کی اگر ہوا کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بہت خراب شرنی تک پہنچ چکی ہے یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ویزیبیلٹی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ ہواوں کی گتی نے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش نے تھوڑا سا اثر ضرور ڈالا لیکن اس فرق کو آپ کیول انیس بیس کا فرق کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ انتر اس میں دیکھنے کو نہیں ملا اور اس بیچ رازدانی دلی کے سبھی سکولوں کو بند کیا گیا اور انسی آر کے چار زلوں کے سکولوں کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ہوا لگاتار زہریلی ہو رہی ہے سپریم کورٹ بھی سمیہ سمیہ پر اپنی چنتائیں کر رہا ہے دلی سرکار نے تو اپنے تمام سکولوں کو بند کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ او انسی آر کے چار زلوں کے سکولوں کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا لیکن اس پردوشن پر آخر کار لگا لگے تو لگے کیسے ریپورٹ آپ دیکھئے پردوشن کا لیول بڑھنے کے ساتھ دیش کی سربوچہ دالت کی ٹینشن بھی بڑھ گئی ہے جس کو لے کر سپریم کورٹ لگاتار کیندر اور انسی آر کے راجیوں کی سرکاروں سے لگاتار جواب مانگ رہی ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ راجی سرکاروں سے پوچھ رہی ہے کہ وہ پردوشن کو روکنی کی دشا میں کیا قدم اٹھا رہی ہے وہیں دوسری اور سرکاریں بھی خلق نامہ دائر کر جواب دے رہی ہیں کہ اب تک انہوں نے پردوشن کو کم کرنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں پردوشن کو لے کر آج پھر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو جس میں دلی انتی آر میں وائیو پردوشن کے مددے پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے دلی سرکار کے اسپتالوں کی نرمان گتی ودھیوں کو جاری رکھنے کی عنومتی دے دیا اس سے پہلے دلی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک خلق نامہ دائر کر راجپی رازدھانی میں اسپتالوں کی نرمان گتی ودھیوں کی عنومتی دینے کا آگرہ کیا دلی سرکار کا کہنا کووڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے لیے تیاری کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپتالوں کے بنیادی دھانچے میں سدھار کا کام شروع کر دیا گیا تھا اور ساتھ نئے اسپتالوں کا نرمان شروع کیا گیا تھا لیکن نرمان پرتیبندھ کے کارن کام بند ہو گیا تھا وہیں وائیو پردوشن سے نپٹنے کے لیے کیندر سرکار نے ٹاسک پورٹس کا گھن کیا ہے کیندر سرکار نے کہا اگلے چوبیس گھنٹے میں فلائنگ سکوائٹ کی سنکھیا بڑھا کر چالیس کر دی جائے ٹاسک پورٹس کا گھن ٹاسک پورٹس پانچ سدسیوں والی ہے اور انہیں ویدھائی شکنیاں بھی دی گئی ہیں اس کے علاوہ ٹاسک پورٹس کے پاس سزا دینے اور پریونٹسیو ویدھائی شکنیاں بھی ہے ٹاسک پورٹس کی ادھاکشتہ ایم ایم کٹی کریں گے اور سی پی سی بی کے چیئر میں تنمی کمار اس کے سدسی ہوگی سپریم کورٹ میں ماملے کی اگلی سنوائی دس دسمبر کو ہوگی ادھر بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے حریانہ سرکار نے کمار کسلی ہے پردیش سرکار نے انسی آر کے چار زلوں گروگرام پریدہ بار جھجر اور سونی پت میں سکول بند کرنے کے آدیش دیئے وہیں چودھا زلوں میں نرمان کاریوں پر روک بھی لگا دی گئی اور جنریٹر سیٹ چلانے پر بھی تابندیل لگائی گئی پردوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکاریں سپریم پھٹکار کے بعد کیا اور قدم اٹھاتی ہے یہ ہے اپنی دیکھنا ہوگا وہیں سپریم کورٹ سرکار کے ایکشن سے کتنا سنتوشت ہوتی ہے یہ ہے اپنے آپ میں بڑا سوال ہے بیورو ریپورٹ حریر